اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر ترکیہ میں چھے فروری کے روز آنے والے زلزلے سے قبل جانوروں کی مختلف حرکات و سکنات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیرے گردش رہیں جن میں صبح صویرے کہیں غیر معمولی انداز میں درجنوں پرندوں کا ایک ساتھ پھڑ پھڑانا دیکھا گیا تو کہیں کتوں کے رونے کی آوازیں سنیں گئیں ان ویڈیوز کو پوسٹ کرنے والے سوشل میڈیا سارفین کا دعویٰ تھا کہ جانوروں کی غیر معمولی حرکات زلزلے سے قبل ایک وارننگ تھی تو کیا جانور اپنی حرکت و عمل سے زلزلے کی وارننگ دے سکتے ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بتائیں برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے جرمنی کی انسٹیٹیوٹ آف اینیمل بہیوئر کے پروفیسر مارٹن نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جانوروں کا غیر معمولی رویہ زلزلے کی وارننگ دے سکتا ہے پروفیسر مارٹن نے بی بی سی کو بتایا کہ ہم نے دس سالوں کے دوران دنیا کے مختلف قدرتی آفت زدہ علاقوں میں جانوروں کے رویوں کا جائزہ لیا جس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ جانور چار یا اس سے زائد شدت کا زلزلہ محسوس کر سکتے ہیں جس کے بعد گروہ کی شکل میں ان کے رویوں میں تقدیلی دیکھنے میں آئی بی بی سی سے گفتگو کے دوران پروفیسر مارٹن نے ترکیہ میں زلزلے سے قبل پرندوں اور کتے کے رونے کی ویڈیو پر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ پرندوں کا پھڑ پھڑانا یا کتے کا گھر کے آگے ایک روز قبل رونا زلزلے کی وارننگ تھی کیونکہ زلزلے سے ایک روز قبل جنوبی ترکیہ میں برف باری ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ پرندوں کا پھڑ پھڑانا سردی کے حوالے سے ہو